اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام بہود ہی افسوسناک شرمناک اور دردناک واقعہ ممبئی میں مسلم شخص کو نظر آتش کیا گیا ناظرین اکرام اروش البلاد ممبئی کے مضافات میں گجستہ کل ایک مسلم عمر رشید اخصخص کی کرونا وائرس بیماری کے سبب انتقال کیے جانے پر مقامی معلومی قبرستان کے انتظام یعنی اس کی قبرستان میں تدفین کرنے سے انکار کر دیا جس کے بعد اس کی لاش کو اس کے فرزند کی موجودگی میں نظر آتش کر دیا گیا انہللہ اس واقعے کے سبب ممبئی سمیت ریاست کے مسلمانوں میں غم غصہ پایا جاتا ہے ذرائع کے مطابق گجستہ صبح کرونا وائرس سے متاثرہ شخص کی موت کے بعد جب اس کے صاحب زادے نے اپنے والد کی لاش کو معلومی قبرستان میں تدفین کرنے کی کوشش کی تو قبرستان کے ٹرسٹیوں نے یہاں پر اس شخص کی تدفین کرنے سے بالکل انکار کر دیا بتایا یہ جاتا ہے کہ مرنے والے مسلم شخص کے بیٹے نے اور کچھ مقامی لوگوں نے قبرستان کے ٹرسٹیوں کو کافی سمجھایا کہ وہ لاش کو یہاں پر دفن کرنے کی اجازت دے دیں لیکن یہاں کے ٹرسٹی ٹس سے مستق بھی نہیں ہوئے اور انہوں نے یہاں قبرستان میں کرونا وائرس میں مبتلا مسلم شخص کی لاش کو دفن کرنے نہیں دیا یہ سب ماجرہ دیکھ کر وہاں پر موجود پولیس والوں نے ٹرسٹیان کو بھی سمجھانے کی حد تل امکان کوشش کی جس کے جواب میں ٹرسٹیوں نے میت کو قبرستان میں دفن نہ کر دینے کا یہ جواز پیش کیا کہ معلومی قبرستان بہت چھوٹا ہے اور اطراف میں رہائشی علاقہ ہیں نیز کورونا وائرس کے جراسیم اطراف کی بستیوں میں بھی فیل سکتے ہیں لہٰذا قبرستان میں تدفین کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اطلاعات کے مطابق اس درمیان متوفی کے رشتہ دار نے مقامی اوامی نمائندوں سے بھی رابطہ قائم گیا لیکن کوئی اتمنان بخش جواب حاصل نہیں ہو سکا آخر کار پولیس نے لڑکے کو سمجھایا اور کہا کہ تھوڑی دور پر واقع شمشان بھومی میں وہ اپنے والد کی لاش کو نظر آتش کر دے جس کے بعد کافی سمجھانے کے بعد بیٹا مان گیا اور پھر صبح میں دس بجے کے قریب مسلم شخص کی لاش کو نظر آتش کر دیا گیا جس کے بعد ہی مسلم علاقوں میں اس معاملے کو لے کر کافی بیچینی دیکھی گئی اس خبر کو روزنا ماہ آج کا انقلاب بروز جمعہ تین اپریل دوہزار بیس میں پہلی پیج میں اس کو شائع کیا یقینا یہ خبر بہت ہی شرمناک دردناک اور افسوسناک